لا تسبب الاموات کہ امدوں کو گالی مت دو مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباہت کی بات ہے اور ان کے بارے میں دعای مغفر اور دعای حیر القلمہ حیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی حرابی کی بات ہے اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید قباہت کی بات ہے اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بیغیرتی اور بےہمیتی کی بات ہے جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون بے غیرت بےہمیت اور دین سے بے بیارہ اور فساد کو پھلانے والا اور زمین کے پر غیر البریہ کو کالیاں دینے والا سیدنا امیر محاویہ کو کبھی تھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت گناہوں کے اندر ان پر لانتے بیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناس بھی قرار دینے والا اور ان کے پر لانتے بیجنے والا اور پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا سیدنا طلابی نبیت اللہ کو کالیاں دینے والا اور حضرات اگرامی قدر ہواری رسول زبیر ابن عوام کو کالیاں دینے والا جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو کالیاں دینے والا جنگ سبین کے صحابہ کو کالیاں دینے والا اصلاف امت کو کالیاں دینے والا ابن اتیمیہ کو گالیاں دینے والا علامہ شہید کو گالیاں دینے والا اللہ کی گستاہی کرنے والا حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا وحبی و بغیر تو کہہ کے ان کو محاطب کرنے والا بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا اور سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا حضرات اگرامی قدر کیا دین ہیتنا مظلوم ہے جو مردی بکواس کرنا شروع کر دے کیا دین ہیتنا مظلوم ہے جو مردی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے حضرات اگرامی قدر ہم نے غامدی صاحب کہلا اب بھی بات کی لیکن اس لئے عدب کے ساتھ بات کی وہ مطانت والے ہیں ہم نے تاہر القادری صاحب کے افکار کے ساتھ بھی احتلاف کیا لیکن مطانت کے ساتھ احتلاف کیا اس لئے کنگندر بھی مطانت موجود ہے ہم شیعہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں لیکن مطانت کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے الفاظ پر گھوڑ کریں میں اس کی بولتی بند کر دوں گا میں اس میں قلعہ گاڑ دوں گا میں نے اس کی جناب فلاں چیز کر دی فلاں چیز کر دی کم بابے نے پایا ہے اس بکواس کرنے والے کو بے خوتا زبان بولنے والے کو جسے ڈائلوگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہاری کو تکار کر کے بات کرتا ہے اور سامنے آ بے غیرت چوہے چھپا ہوا ہے کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے کوئی بڑا سامنے لا اور بے غیرت میں تو یہ قیامت تک چالی دیتا ہوں مرکز میں آ تو اس سے منادلہ کرنے کے لئے تیار ہیں مبادلہ کرنے کے لئے تیار ہیں شرط یہ ہے لکھ کے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی اور لکھ کے دے بغیرت تیری شکست بلیس کی شکست ہوگی خبیص انسان زلیل انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی عزت کا حق دار نہیں ہے اور مرداد جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے سامنے آ مناظرہ کر کے تجھے اجت کر کے دکھائیں گے مبالے میں آ تیرے پہ لانتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا حضرت علی المرتضاء کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے حضرت امیر معاویہ کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے حسن و حسین کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے اور بنو و میعہ سے وستہ صحابہ اکرام کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے ہم اتنے بیگائرت نہیں کہ یہ الفاظ بکیں کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے ان کے پر تلوار رکھ لیتے فڑے مد تیرا میام اسلام کی غیرت ہو اور شاعر دین کی پاسداری ہو تو مرزا کو عمر قید کی صدا ہونی چاہیے بابندہ سلاسل ہونا چاہیے زبان بندی کے اپر کام ہونا چاہیے کیا مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ اور مرزے کیوں ہے بے غیرت انشاءاللہ تجھے تیرے بل سے نکال کے چھوڑیں گے کتنی دیر تو پھکرین کے بھی یہ چھپا رہے گا انشاءاللہ وقت آئے گا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے تجھے چھتر ماریں گے تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بجوا کے چھوڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ اکرام کے تقدس کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ قابلین امت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے